بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ دس شعبان جمعہ کے دن صرف ایک تسبیح نصیب کا بند تعلیٰ فوری کھولے گا یہ تسبیح عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے جمعہ کے دن ایک بار پڑھ کر اللہ کی مدد دیکھ لو ناظرین میں شعبان وہ مہینہ ہے جس میں ہر انسان کی تقدیر اور نصیب کو لکھ دیا جاتا ہے اور اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جسے شب برات کی رات کہا جاتے ہیں اس رات ہر انسان کا نام اعمال رب کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں نئے پیدا ہونے والوں کی فرصت تیار کی جاتی ہے اور مرنے والوں کے پتے جڑ جاتے ہیں تو آج شعبان کے مہینہ میں جمعہ تو مبارک کا دن بہت ہی زیادہ بابر کا دن ہے جمعہ مبارک وہ دن جس دن گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں حجات پوری ہو جاتی ہیں جمعہ کے دن جو اپنے رب سے ایک بار مانتا ہے تو اللہ پاک اسے دس کناہ زیادہ عطا فرماتا ہے اور شعبان کا مہینہ سال بعد آتا ہے جو کہ بہتی ببرکت مہینہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے تو اس دن آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے یہ ایسی تسبیح ہے جو عرشِ الائی سے لٹکی ہوئی ہے یہ تسبیح پڑھنے والے سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس پندے کا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہے اور اس پندے پر اللہ دین اور دنیا دونوں جہان کی نیامتوں کو نچاور کر دیتا ہے عزت دولت شہرت اولاد جس چیز کی حاجت اس کے ذہن میں ہوتی ہے اللہ پاک بن مانگی اسے ہر چیز عطا کر دیتے ہیں یہ ایسی تسبیح ہے کہ جس کے پڑھنے سے ہر چیز آپ کے پاس خود بخود چل کر آئے گی انشاءاللہ آپ کو کسی کے سامنے چھکنا نہیں پڑے گا صرف ایک بار آپ نے یہ تسبیح جمعہ کے دن پورے دل سے توجہ کے ساتھ پڑھنے تو اس وظیفہ کو آپ جمعہ کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں چاہے جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لیں اصل کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا رات کو پڑھ لیں لیکن اس وظیفہ کو اس تسبیح کو جمعہ کے دن لازمی پڑھنے کیونکہ یہ جمعہ سال بعد نصیب سے مرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اولہ ہر تین مرد پر دروت پاک پڑھنے یا جتنا پڑھنا چاہیں اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح تیسرا کلمہ پڑھنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ الا باللہ الحلی تیسرا کلمہ وہ تسبیح ہے جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوئی تیسرا کلمہ ہی وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے والے سے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھنے والے کی قسمت کو اللہ پاک بدل دیتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھنے والے سے اللہ پاک اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی حاجت کو پورا کر دو تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی قسمت کے بند تعلوں کو کھول دیں آپ کے رزق کے بند تعلوں کو کھول دیں تو آپ آج دس شبان جمعہ کی دیں یہ تسبیح لازمی پڑھیں تیسرا کلمہ سو مرتبہ پڑھیں اور اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجات رکھیں انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی تو آپ اس عمل کو لازمی کریں اسے شیئر کریں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سپرائب کریں جزاک اللہ